بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم تو ہر یوٹیوب چینل گود بی ارش آج اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے ربیو لول شریف کا ایک بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر آئے ہیں آپ نے یہ عمل دس یارہ یا بارہ ربیو لول کو یا یارہ بارہ اور تیرے ربیو لول کو کھرنا ہے اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے ہر دعا قبول فرمالے گا میری جن بہن بھائیوں نے بھی یہ عمل کیا اللہ پاک نے انہیں بہت سی نعمتوں سے بہت ہی برکتوں سے نوازہ ہے اس عمل کی برکتیں ایک بھائی کچھ اس طرح سے حرص کرتے ہیں کہ میرا کھروبار پہلے تو بہت ہی اچھا چل رہا تھا لیکن آستہ آستہ یہ ختم ہونا شروع ہو گیا اور قرض مانگنے والے میری دروازے پر قرض مانگنے کیلئے ہر وقت آتے ہیں اور میں نے اپنی اوپر اس کے در قرض چڑھا رکھا تھا کہ قرض ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اور دن بہ دن میرا قرض بڑھتا رہا اور میں نے آخر کار اپنا کھروبار سب پیش ڈالا پھر ایسا ہوا کہ ایک دن میں مکمل طور پر سڑک پر آ گیا اور پھر میں نے اس عمل کو کیا ربیو لول شریف میں تو اللہ پاک نے میرے دن ہی پھیر دیئے میری قسمت ہی اللہ پاک نے بدل دی اور میری تمام خواہشات کو پورا کر دیا وہ کہتے ہیں اس عمل کے کرنے سے میرا کاروبار پھر سے چلنا شروع ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ صرف تین دن اس عمل کو کرنے سے میں نے اپنی پہلی انویسمنٹ سے اتنا منافع اتنا پروفٹ کم آیا کہ دوبارہ اپنے کاروبار کو میں نے اسی مقام اسی جگہ پر لے آیا آج میں بہت سے لوگوں کو خیرات بانتا ہوں اور بہت سے لوگ میرے انڈر کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک تفہہ ایک بزرگ مجھ سے کچھ مانگنے آیا اور میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے یا توجہ نہ دینے کی وجہ سے اس کو کچھ نہ دے پایا اور شاید اسی وجہ سے اللہ پاک نے میرا ززق مجھ سے چھین دیا تھا میری پیاری بینوں اور بھائیوں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کے دروازے پر کوئی مانگنے والا آئے تو کم سے کم اس کو ضرور کچھ کھانے کے لیے دے دیا کریں یا کوشش کریں اس کو خالی ہاتھ نہ بھیجیں یا کم از کم اور کچھ نہ ہو سکے تو اسے پینے کا پانی ضرور پوچھ لیں ہو سکتا ہے اللہ پاک نے اپنا کوئی نیک بندہ آپ کی ازمائش کے لیے آپ کے دروازے پر بھیجا ہو تو کبھی بھی کسی فقیر یا کسی بھی موتاج کو اپنے گھر سے کبھی بھی خالی ہاتھ نہ لوٹایا کریں اب چونکہ یہ ماہ ربیو لول کا مہینہ ہے اس ماہ برکت مہینے میں آپ خوب خیرات اور صدقہ کریں کسی کو اچھے کپڑے دلا دیں کسی کو اچھا کھانا کھلا دیں یا کسی یتیم کی سر پہ ہاتھ سکھ لیجئے یا اللہ کی رستے میں کوئی صدقہ خیرات کر لیجئے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ پاک آپ کی جان و مال اور رسط میں برکت اور اضافہ فرما دیتے ہیں اور ربیو لول شریف کی بہانے پانے کا یہ بہت ہی خاص موقع ہے کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں زندگی بہت چھوٹی ہے اس لئے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں صدقہ خیرات کریں خریبوں میں بانٹیں خریبوں میں بانٹنے سے آپ کی رزق میں کبھی کمی نہیں ہوگی بلکہ اللہ پاک آپ کی رزقوں اور بڑھا دیں گے اور اللہ پاک آپ کو بیشمار نعمتوں سے نواز دیں گے جو شاہ سبیو لول شریف میں صدقہ خیرات کرتے ہیں تو اللہ پاک سارا سال اس کو اس قدر بیشمار نعمتوں اور ان سے نوازتے ہیں اور اللہ پاک اس بندے کو موتاجیوں سے بچاتے ہیں اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کبھی موتاج نہیں ہوگا جو ربیو لول شریف میں خرچ کرے گا اور اگر آپ نے ربیو لول شریف میں خرچ کرنا ہے تو آپ اپنے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلے سجائیں ناتخانیا کروائیں ملاد شریف کروائیں اور اپنے رشدہ داروں کو غریبوں گھو موتاجوں کو بلا کر کھانا کھلائیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے رزق میں سالہ سال برکت اور اضافہ ہوگا اور اللہ پاک آپ کو خیب سے اطاع فرمائیں گا اور یہ وظیفہ بھی آپ نے ربیو لول شریف میں دس، یارہ، بارہ یا یارہ، بارہ اور تیرہ ربیو لول کو کرنا ہے یہ تین دن کا عمل ہے اس وظیفے کو کرنے سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس نئے گے عمل تین دن ربیو لول شریف میں کیا تو اللہ پاک اس کو ہر حاجر ہر دعا سے نواز دیں گے اور ان کی ہر مراد پوری کر دیں گے اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے آپ کی مقدر کو بدل دیں گے اور اگر آپ اپنی مقدر کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو ضرور کر لیں یہ عمل ایسا عمل ہے کہ اس جیسا کوئی اور مقدس عمل نہیں آپ نے اس عمل کو تین دن تک کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے دن کے کسی بھی وقت ایک تذبیہ اپنے ہاتھ میں لے کر سب سے پہلے اپنے عمل کے لئے نیت کر لینے ہے کہ یا اللہ میں اس عمل کے لئے اس وظیفے کی نیت کرتا ہوں آپ نے سب سے پہلے یارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے آپ کوئی سب ہی درود پاک پڑھ سکتے ہیں اور درود پاک یارہ مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سبتین سو مرتبہ یا اللہ ہو یا خفور ہو یا رحیم ہو کی تذبیہ پڑھنی ہے اور آخر میں آپ نے یارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے حاجت کی دعا کر لینی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو میرے ذکر سے مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو اس قدر نواز دیتا ہوں جو اس کے غیبوں کمان میں بھی نہیں ہوتا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری نیکس ویڈیو کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی سپیشل دعاوں میں یاد رکھیں موسیقی